بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ نبدأ بشرح متن مختصر يسمى متن الاصول الثلاثة الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المسلین ہم ابھی شروع کریں گے اصول الثلاثة جس کا ہندی ترجمہ ہے اسلام کے تین مولادها اس کا ہم ترجمہ کریں گے نعم قبل ان نبدأ بشرح هذا المتن المبارک نسئل اسئلہ خمسة شروع کرنے سے پہلے ہم پانچ سوال کریں گے آپ سے پانچ پرشن ہوں گے السؤال الاول پہلا پرشن ہم توحید کیوں پر ہیں کیوں جانے لو قلنا قائل لماذا لا ندرس مثلا نحو الفق لماذا نبدأ دائما بالتوحید اگر کوئی کہنے والا کوئی پرشن کرنے والا آپ سے یہ پرشن کرے کہ ہم توحید ہی سے کیوں شروعات کریں نحو ہے فق ہے اور بھی دوسری چیزیں ہیں اس سے کیوں نہیں لانا التوحید هو حق اللہ العبید کیونکہ توحید اللہ کا سب سے برا حق ہے جو اس کے بندوں پر ہے خلقنا لنوحد اللہ ہم اسی لئے پیدا کیے گئے ہیں اسی لئے سرجن کرتا نہیں ہماری سرجن کی ہے کہ ہم صرف او صرف ایک اللہ کی بند ہیں لا يقبل اللہ سبحانہ وتعالی اے عباد اللہ بالتوحید اللہ تبارک و تعالی توحید کے سوا کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا ہے لا ادخل جنن لموحد جنت میں سورگ میں وہی داخل ہوگا جو موحد ہوگا یہاں تک کہ ہم شرک میں نہ داخل ہوں تکثیر الحسنات تکفیر السیئات حسنات کی زیادتی اور گناہوں کی بغفرت قد اسأل اکسائل یقل لکھل انت موحد کبھی پوچھنے والا آپ سے پرشن کر سکتا ہے پرشن کرتا ہے کہ آپ موحد ہیں تقول نعم انا موحد آپ کہیں گے کہ ہاں میں موحد ہوں یقل ماہو التوحید آپ سے اگر پرشن کرے کہ پھر توحید کیا ہے آپ ہمیں بتائیں تقول لا تدری هذا معنی انك کاذب في قولك انا موحد تب آپ یہ جواب دیں کہ اگر آپ توحید نہیں جانتے ہیں تو آپ کریں موحد ہوں یہ جھوٹ ہے آپ جھوٹ بولنا ہے ثم قد يسألك يقول لکھل انت مشرک تقول اعوذ باللہ انا لست بمشرک پھر آپ کہیں کہ آپ مشرک ہے تو وہ کہا اعوذ باللہ لست انا مشرک میں مشرک نہیں ہوں یعنی اللہ کی پناہ نعم يقول لکھ ماہ هذا الشرک اذا قلت لا ادری ماہو الشرک آپ کہیں کہ اگر آپ شرک جانتے ہی نہیں ہے تو ممکن ہے کہ آپ شرک میں پڑ جائے آپ شرک کر بیٹھے اذا اوجب الواجبات اول واجبات اول ما يبدأ به هو التوحید سب سے مہان کارج سب سے بری چیز سب سے شروعات کرنے سے پہلے جن چیزوں کے ذریعے شروعات کی جائے گی وہ توحید ہے نعم اور سب سے بری بات سب سے خراب چیز جس سے انسان کو مانا کو بچنا چاہیے وہ شرک ہے نعم اللہ علم نعم